آپ کیا کریں گے جس دن کسی موٹرو ویل کے کسی سرویس ٹیشن بے جو فیم اتام ہوتے ہیں وہاں جس ٹوالٹ میں جس واش روم میں آپ کے گھر کی خواتین گئی ہیں وہاں یہ بھی گسنے ہی سوہش کرے کہ میں تو خود کو عورت سمجھ رہا ہوں What could you do on the end? ایک اور الزام آپ کے اوپر ہے آپ بہت بڑے ناقب ہیں دیر سے بھی ہم نے دراماز کی بات کی میں نے دیکھا آپ کو ابھی ایک ریسنٹ ایک دراما چل رہا تھا میں اس ڈرامے کے نام کوٹ کر کے بات کروں گا آپ کے ساتھ اور اس کریکٹر کو کوٹ کر کے بات کروں گا اور یہ ہمارے معاشرے کا حصہ ہے نوملی یہی کہا جاتا ہے کہ ڈراماز آر دی ریفلیکشن اوپ دا سوسائیٹی اسی چیز کو دیکھ کر ہی نوولز لکھے جاتے ہیں اسی کی بیس پر ہی ڈراماز بنتے ہیں اب اس چیز کو آپ ایڈنٹیفائی کریں گے کہ یہ واقعی ہی کیا ریلی اسی ریفلیکشن اوپ دا سوسائیٹی جیسے آپ نے پریزاد ابھی ریسیٹلی ایک ہائیسٹ اوپ دا رینکنگ جو ڈراماز ہم ٹی وی پر اور پھر اس کا ایک کیریکٹر ببلی بدماش کے نام سے جس کے اوپر آپ نے بات بھی کیا اور اسی طریقے سے یہ جو آپ نے بات کیا تو کیا آپ نہیں دیکھتے کہ کیا واقعی اس طرح کی کیریکٹرز اس وقت سوسائیٹی کے اندر موجود ہیں یا واقعی یہ لیبرلز کی سوچ ہے یہ خود ایک سیلپ ایمیجنیشن ہے میں دہیں کیریکٹرز بلکل موجود ہیں سوال یہ ہے کہ اس کیریکٹر کو ہم کس طرح سے پریزنٹ کر رہے ہیں یہ ہے کہ کیا اس معاشرے میں رائیٹسٹ موجود ہیں اس معاشرے میں کیا مرڈرز موجود ہیں کیا ہم ان کو گلوریفائی کریں گے یا ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں گے کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے یہ ٹرانس جنڈرز کے ساتھ زیادتی ہے یہ ظلم ہے کیونکہ وہ ایک بائیلوجیکل فنومنن ہے ان کے مسائل کو حل کرنا یہ ہماری ذمہ دائی ہے کیونکہ وہ اتنے ہی انسان ہیں جتنے ہم انسان ہیں لیکن ہم کسی کو یہ حق نہیں دے سکتے کہ اس نے اپنے جنڈر ربعہ ہے اس نے جو اس کا سوشل سائٹلوجیکل کونسٹرکٹ ہے اس کو چینج کر کے اس نے فرض کر لیا ہے کہ میں مرد تھا اور اب میں عورت فیل کرتا ہوں میں عورت میں مرد کو فیل کرتا ہوں کیونکہ جب سوسائٹی کا جو ہمارا جو اپریٹس ہے سارا یہ سارے کا سارا جام ہو جائے گا اگر ہر آدم نے اس طرح سے چوز کرنا شروع کر دیا یہ چوز ہے ہی نہیں وہ جینون ٹرانس جنڈرز ہیں ان کے جینون ایشوز ہیں جو ہم نے ریزولف کر رہے ہیں پہلے تو ہم نے ان کو مزاکہ حصہ بنائی ہوئے ہمارے لئے وہ مزاہ ہیں کیوں پھر کیا وہ تم سے کم انسان ہے مجھ سے کم انسان ہے یہ کس نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ہمارے لئے مزاک ہو سکتے ہیں ہم تو ان کے لئے مزاک نہیں ہیں وہ کیوں ہیں تو ہم نے ان کے پرابلمز کو گرد میں ڈالنے کے لئے ساتھ یہ اور میں یہ تو نہیں کہتا کہ ان پرپوس ہو رہا ہے لیکن ڈیفنیٹلی ہوت ہو رہا ہے اس کا ڈیزولٹ تو یہی ہے کہ ہم اس طرح کے کریکٹرز ہم نے شروع کر دیا تو معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو مرد ہونے کے باوجود خود کو عورت سمجھ لیتے ہیں عورت ہونے کے باوجود خود کو مرد سمجھ لیتے ہیں تو یہ بلکل میں نہیں کہتا کہ وہ اگزیسٹ نہیں کرتے امیجنیشن نہیں ہے but the question is how do you portray them do you glorify them or do you actually say کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے آپ کو discourage کر رہے ہیں میرے ڈرامی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کو discourage نہیں کرتا بلکہ اس کو encourage کرتا کہ آپ کی اپنی چوئیس ہے it is scientifically impossible کہ آپ کی اپنی چوئیس ہوئی یہ نہیں ہے آپ کی choice it simply isn't اس سے ہمارا معاشرہ پر باغ ہو جائے گا اب یہ لوگ اس طرف گئے نہیں ہیں میں یہی ڈراما بنانے والے صاحب سے پوچھ رہا ہوں کہ کوئی مرد ہے جو اپنے psychological construct کے ذریعے خود کو عورت سمجھ لیتا ہے خود ہی بنا لیتا ہے اس کو اور اس کے بعد وہ خود کو عورت declare بھی کرتا ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ان کا حق ہے یہ اپنے آپ کو جو مردی سمجھیں کیا کریں گے آپ اسی ڈراما بنانے والے ٹیم سے میرا سوال ہے آپ کیا کریں گے جس دن کسی موٹر ویل کے کسی سرویس ٹیشن پر جو قیم و تام ہوتے ہیں وہاں جس ٹوالٹ میں جس واش روم میں آپ کے گھر کی خواتین گئی ہیں وہاں یہ بھی گھسنے کوئی کریں کہ میں تو خود کو عورت سمجھ رہا ہوں یہ ایک بڑا سیریس پراؤگرم ہے یہ جائداد جو وراست ہے اس کے تقسیم کے حوالے سے بڑا سیریس پراؤگرم ہے میں نے ایک بات مزاہ میں کہی تھی بہت دیٹ کلو سو بی سیریس پراؤگرم ہے کیا دنیا میں یہ ایکسیپٹیو ہو سکتا ہے کہ ہماری جو جو ومن کی ٹیم ہے جو عورتوں کی ہماری کرکر ٹیم ہے ان میں ہم مرد بھیجنے اور کہیں کہ یہ سب خود کو عورتیں سمجھ جائیں دیر فور آئی سوالوں پر چاہیئے کہ ان کو عورتیں سمجھ لیں ویلوجیکل اس پر کچھ ریشنیلیٹی لہی ہے